ٹھیک ہے مولانا کلیم صاحب کو لے کر گئے کب تک ہم یہ سوچ لے کر آگے بڑھتے رہیں گے ہم خاموش ہیں اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم کے سائے میں لب کھولے گا کون اگر ہم سب بھی چھپ رہے تو پھر بولے گا کون کون بولے گا پتہ یہ وہ نیتا کون سا ہے جس نے مولانا کلیم صاحب کے بارے میں ان کے ساتھ جو نائن صافی ہو رہی ہے اس کے لیے احتجاج کیا ہے یا اس کی مخالفت میں کوئی ایک شبد بھی بتایا ہے بیرسٹر اسد الدین عویسی صاحب ٹھیک ہے ایک سیاسی دماغ کے میرے خائد ہے لیکن آج کشمیر سے کنیا کماری تک جب بھی جہاں پر بھی کوئی ظلم ہوتا ہے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ایک ہی آواز بلند ہوتی ہے اور ان کے گھر پہ دن دہارے کھلے عام کوئی دہشتگرد جاتے ہیں ہندو سینہ کا بتا کر اور دن دہارے جو حرکت کر رہے ہیں ہم یہاں پر غریب بیوپاریوں کی مدد کے لیے جاتے ہیں پندرہ کیمرے ہمارے سامنے رہتے ہیں اور اس کے بوجود پولیس یہ کیس ہم پر لاتی ہے کہ ہم نے ہتھیار لے کر گئے ہتھیار کا استعمال کیا گیا اس ایک کیس کے اندر نو خلم لگائے جاتے ہیں اے سی پی پی آئے جتنے بھی آفیسرز جب آگئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ گیٹ کے باہر اگر جائیں گے تو ہم آپ کو ڈیٹین کر لیں گے میں نے ان کے ساتھ بحث کی کئی مسلکوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں کئی سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے ہم بٹے ہوئے ہیں یہ جس طرح کا دھرنا آج اس شہر کے مسلمانوں نے یہاں پر کیا ہے ان تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنماوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کل تم بیٹھوں گے یہاں پر اور ہم آئیں گے تمہارے بلانے کے اوپر ترکار جو کر رہی ہے وہ صرف تمہارے اور ہمارے صبر کا امتحان لے رہی ہے دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ خورم زندہ ہے یا مر چکی ہے اس وقت پر جلے کے دورے پر ہے اور آپ کا یہ دورہ تقریباً ایک مہینہ پہلے ڈیزائن ہو چکا تھا سب کو ٹائم دیا جا چکا تھا کل خائد مادرم گنگا پور میں تھے اور آج کنر جانے والے تھے لیکن یہ جو صرفتہ ہزا مسئلہ ہے اس کے دیکھتے ہوئے اس کے چلتے ہمارے خائد جناب امتحان جلیل صاحب نے آج صبح سے جو دورہ کنر سے شروع ہونے والا تھا اسے کچھ بھنٹوں کے لئے ملتوی کیا تھا اور اب جناب امتحان جلیل صاحب کو کنر کے لئے رہانہ ہونا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ دھرناس انشاءاللہ جاری رہے گا میں جناب امتحان جلیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہماری مہنمائی فرمائیں میں آپ لوگوں کا تحضر سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ لوگ ایک ایسے مدد کھلے کا رکھٹا ہوئے ہیں کہ جو آج ایک خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آج جو اس ملک کے اندر چل رہا ہے کوئی ایک دو تین ہم نام نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جس وجہ سے پولیس نے اٹھایا ہے دس دن کی پی سی آر دی گئی ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس پختہ ثبوت ہے کہ وہ دھرم پریورتن کا کام کر رہے تھے ابھی جس طرح مولانا صاحب نے بتایا شاید ہی ملک کے اندر کوئی ایک ایسا کیس نکلے گا جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان اس ملک کے اندر تلوار کے زور پہ مذہب تبدیل کرنے کا کام کر رہا ہے پورے ملک کے اندر ایک کیس ایسا نہیں مل سکتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت ہی تشویشناک بات اس لیے بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی جب ہمارے علماء اکرام کو پریشان کیا گیا تو شاید حکومت پولیس ایجنسیز یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ہم اس کا احتجاج کس طرح سے کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا سعید صاحب کے اوپر کیسے کیسے الزام لگائے گئے تھے اور اس کے بعد عدالت نے جب یہ کہا کہ یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں آج میڈیا اس طرح سے کام کر رہا ہے کہ پولیس کسی کو بھی گرفتار کر کے لے کے آ جاتی ہے اور اسے مجرم خرار دی دیا جاتا ہے اگر یہی حال رہا تو شاید آنے والے وقت میں اس ملک کی پوری عدالتیں بن کر دی جائے گی کیونکہ میڈیا تیہ کرے گا پولیس تیہ کرے گا کہ کون دوشی ہے کون قصروار ہے کون گنہگار ہے اور یہی کچھ بات مولانا کلیم صاحب کے بارے میں آج اتر پردیش کے یا اس ملک کے بہت سارے چینلز اس طرح سے دکھا رہے ہیں کہ مانو کوئی آتک ہی سنگٹھن چلایا جا رہا تھا آپ کو یاد ہوں گا کہ اس سال پہلے کئی ایسے نوجوانوں کو اٹھایا جاتا تھا کئی سارے کیسز پورے ملک کے تھے کہ جہاں پر نوجوان بچوں کو دہشتگردی کے نام کے اوپر اٹھایا جاتا تھا اور ثبوت کیا بتائے جاتے تھے کہ ان کے گھر میں عربی کی کتابیں ملی ہیں ان کے گھر میں خران شریف ملی ہے کتنے ایسے کیسز ہیں انڈین ایکسپریس کی ویب سائٹ کے اوپر جائیے اور چیک کریے اس وقت بھی کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا آج مولانا کلیم صاحب کے اوپر یہ جو وقت آیا ہے شاید سرکار یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ یہ قوم خاموش بیٹھتی ہے اگر خاموش بیٹھتی ہے تو ہم دوسرے کا نمبر لگائیں گے اور دوسرے کے بعد تیسرے کا لگائیں گے تیسرے کے بعد چوتھے کا لگائیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یقیناً ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی احتجاج نہیں ہے اور نہ ہونے چاہیے یہ ہر مسلک کے ہر سیاسی جماعت کے لوگوں نے اس کے اندر آگے آنے کی ضرورت ہے ورنہ مسلمانوں کے نام کے اوپر اپنا دھندہ چلانے والے اپنی دکانے چنکانے والے اپنی سیاست کرنے والے بتائیے وہ نیتا کونسا ہے جس نے مولانا کلیم صاحب کے بارے میں ان کے ساتھ جو نائن صافی ہو رہی ہے اس کے لیے احتجاج کیا ہے یا اس کی مخالفت میں کوئی ایک شبد بھی بتایا ہے نہیں ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے صرف ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن مسلمانوں کے اوپر جب وقت آتا ہے یہی امتیاز جلیل ایک سنسد ہے جب راہل گاندھی کے اوپر پولیس والوں نے راہل گاندھی کا گرے بان تھاما تھا گرے بان پکڑ کر کھیچا تھا تو ہم نے اس کی کھلے آم مخالفت کی تھی اور اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم اگر آج اس کی مخالفت نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل ان کے ہاتھ ہمارے گرے بان کے اوپر بھی پہنچ جائے اور یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے بیرسٹر اسد الدین عویسی صاحب ٹھیک ہے ایک سیاسی دمات کے میرے خائد ہے لیکن آج کشمیر سے کنیا کماری تک جب بھی جہاں پر بھی کوئی ظلم ہوتا ہے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ایک ہی آواز بلند ہوتی ہے اور ان کے گھر پہ دن دہارے کھلے آم کوئی دہشتگرد جاتے ہیں ہندو سینہ کا بتا کر اور دن دہارے جو حرکت کر رہے ہیں اس کو ویڈیو ریکارڈنگ کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ نہ ہم پولیس سے ڈرتے ہیں نہ سرکار سے ڈرتے ہیں نہ حکومت سے ہمیں کوئی پرواہ ہے یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم ڈٹ کر اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پیچھے سے ہمیں سرکار کی طرف سے تائید حاصل ہے آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا بیرستر عصد الدین عویسی صاحب کا 34 اشوکہ روڈ کا گھر یہ روڈ کروس کریے اور سامنے ہی پولیس ٹیشن ہے سیدھے ہاتھ کی طرف انڈیا کے الیکشن کمیشن کو آفیس ہے ہائیس سیکیورٹی سب سے ہائیسٹ سیکیورٹی ایریا جو پورے ہندوستان کے اندر مانا جاتا ہے وہ پارلیمنٹ کے اطراف کا جتنا بھی علاقہ ہے وہاں پر امپیس کو رہنے کی انتظام کیے جاتے ہیں وہاں پر بنگلے دیے جاتے ہیں ہائیسٹ سیکیورٹی ایریا ہوتا ہے اور وہاں پر یہ اس طرح کی واردات ہوتی ہے پولیس پہنچتی نہیں ہے اور جب پہنچتی ہے جب ہنگامہ ہوتا ہے جب ہماری دلی کی ہونٹ جا کر پولیس والوں کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں معاملہ تھوڑا سینسٹیو ہے ہم اس کے اندر ایف آئر ابھی ریجسٹر نہیں کریں گے ہم انکوائری کریں گے کس بارے میں انکوائری کس چیز کی انکوائری کریں گے ان دیشت گردوں کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ یہ کرنے سے پہلے میڈیا کے اوپر ڈال رہے وائرل کر رہے ہیں اور پولیس کہتی ہے کہ ہم اس کی انکوائری کریں گے پندرہ میں سے پہنچت لڑکوں کو گرفتار کیا جاتا ہے عدالت میں جب پیش کیا جاتا ہے جب یہ پہنچت لڑکوں کو دیشت گردوں کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو پولیس انویسٹگیٹنگ آفیسر عدالت کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں صرف ایک لڑکے کی ایک دن کی ایک دن کی پولیس کسٹڈی ہم کو لینا ہے باقی جتنے بھی ہیں ہم سب کو ام سی آر دینا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو فوٹیج کے اندر کہ ان کے ہاتھ میں کس طرح کے ہتھیار ہے ہم یہاں پر غریب بیوپاریوں کی مدد کے لیے جاتے ہیں پندرہ کیمرے ہمارے سامنے رہتے ہیں اور اس کے باوجود پولیس یہ کیس ہم پر لاتی ہے کہ ہم نے ہتھیار لے کر گئے ہتھیار کا استعمال کیا گیا اس ایک کیس کے اندر نو خلم لگائے جاتے ہیں آپ کے سانست کے اوپر آپ کے خاصدار کے اوپر نو خلم لگائے جاتے ہیں مقصد کیا ہے اس کے پیچھے کی منشاہ کیا ہے کہ تم اپنی زبان بند رکھو ہم جیسا بولیں گے ویسا کرو ہم جو بولیں گے تم سنو یہی بات آدھر اس طرح حسد الدین اویسی جب دلی کی پولیس کو للکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھ پڑ کہ عدالت نے دلی پولیس کے بارے میں کیا لکھا ہے کیا آرڈر پاس کیا ہے کہ دنگوں کے اندر دلی پولیس کا کیا رول تھا کھلے آم اگر کوئی کہتا ہے ڈٹ کے تو وہ بیریسٹر حسد الدین اویسی صاحب ہے آج اتر قردیش میں جا کر جہاں ہم کو معلوم ہے کہ کتنے پریشانیاں آ سکتی ہے گرفتار کیا کی جا سکتی ہے کچھ دن پہلے میں اور بیریسٹر حسد الدین اویسی صاحب ہم گجرات گئے گجرات جب گئے تو ہاں ہم ملنا چاہ رہے تھے ہم سابر متی جیل جا کر ہم ملنا چاہ رہے تھے ایک صاحب سے جسے ابھی خانون نے منائی نہیں کی ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے لیکن پوری ہوتل کو گھیر لیا گیا تھا اے سی پی پی آئے جتنے بھی آفیسرز تھے سب آگئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ گیٹ کے باہر اگر جائیں گے تو ہم آپ کو ڈٹین کر لیں گے میں نے ان کے ساتھ بحث کی وہاں کے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ صاحب گجرات پولیس سے آپ پنگا مت لیجئے یہ کسی بھی کیس کے اندر ڈال سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے باوجود ہم گئے ڈٹ کر ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ بحث کی اور ان سے ایک سوال یہ کیا کہ اگر سادوی پرگیا سنگھ اگر جیل میں رہتی ہے ایک آتنگ کے معاملے کے اندر اور اسے ملنے کے لیے راجنیت سنگھ جیل جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے ہیں جیل کے اندر اگر خانون ان کے لیے ہے تو خانون ہمارے لیے بھی ہے لیکن سرکار کو معلوم ہے سرکار کو معلوم ہے یہ خوم بٹی ہوئی ہے ہم بٹے ہوئے ہیں یہ حقیقت ہے کئی مسلکوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں کئی سیاسی پاکیوں کی وجہ سے ہم بٹے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں یہ آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر مولانا قلیم صاحب جیسے ایک ایسی بزرگ شخصیت کو پولیس اٹھا کر لے کر جاتی ہے اور اس ملک کا مسلمان ہی نہیں اس ملک کے سیکیونرزم سے محبت کرنے والا ہر وہ شہری چاہے وہ کسی بھی جاہ دھرم اور مذہب کا کیوں نہ ہو کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں کیوں نہیں بولتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ خموش رہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ مولانا قلیم صاحب میرے کون ہے میرے رشتہ دار ہے نہیں ہے میرے جان پہ چھان کے ہے میرے دوست ہے کون ہے ہم یہ سوچیں گے میجھے کیا لینا دینا ہے ٹھیک ہے مولانا قلیم صاحب کو لے کر گئے کب تک ہم یہ سوچ لے کر آگے بڑھتے رہیں گے ہم خاموش ہیں اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم کے سائے میں لب کھولے گا کون اگر ہم سب بھی چھپ رہے تو پھر بولے گا کون کون بولے گا بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائی میں آج یقیناً یہ مجلس اعتحاد المسلمین نے آج یہ پروگرام کارگنائز کیا ہے لیکن میں تمام ان سیاسی جماعتوں کو کہنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کے نام کے اوپر ستہ کے اندر آتے ہیں یہ جس طرح کا دھرنا آج اس شہر کے مسلمانوں نے یہاں پر کیا ہے ان تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنماوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کل تم بیٹھوں گے یہاں پر اور ہم آئیں گے تمہارے بلانے کے اوپر بیٹھو تم تم آواز کو ہم آئیں گے کیونکہ یہ کسی سیاسی جماعت کا مدد نہیں ہے یہ ہمارے علماء اکرام کا مددہ ہے جنہیں اس طرح سے آج کسی در خوف کے سرکاریں کچھ بھی کر رہی کچھ بھی بول رہی کچھ بھی الزام لگا رہی ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں سرکار جو کر رہی ہے وہ صرف تمہارے اور ہمارے سبر کا امتحان لے رہی ہے دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ خام زندہ ہے یا مر چکی ہے دیکھنا چاہتی ہے کہ تمہارے اندر ابھی بھی کچھ جان باقی ہے یا تم مر چکے ہو اگر زندہ ہے تو زندہ رہنے کا ثبوت دینا ہوگا بارش آ رہی ہے بہت تیز بارش آ رہی ہے میں گھر سے کیسے نکلوں گا کپڑے بھیگ جائیں گے میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے یہ اتنے یہ کسی روشن گیر چیری پورے بڈی لائن کے اندر اتنے تو چائے پینے کے لیے وہاں پر موجود رہتے ہیں یہ شرمانی چاہیے اس شہر کے مسلمانوں کو یہ ہوتلوں کے اندر بیٹھ کر تم وقت ضائع کر رہے ہیں لیکن یاد رکھو کہ جب تم پر باری آئے گی کوئی نہیں آگے آنے والا ہے کوئی نہیں آگے آنے والا ہے بلکل صحیح کہا ہے کہ اس وقت جب ان پر باری آئی تھی تو ہم سب خاموش تھے آج ہم پر باری آئی ہے کہیں نہ کہیں ہم سب کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ سیاسی ریلیوں کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر موجود رہتے ہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر لیکن جو مدے ہماری اور آپ کی زدگی سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے یہ بہت ہی افسوس ناک شرم کی بات ہے میں اس موقع کے اوپر تمام علماء اکرام کی اجازت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس معاملے کے اندر کسی سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ ہمارے علماء اکرام ہم کو حکم کرے اور یہ بتائے کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو کیا ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی محفلے سجائے یا پورے ہندوستان کو دکھائے ایک مرتبہ کہ ہمارے علماء اکرام کے اوپر اگر دوبارہ کوئی ہاتھ دالے اگر ہمارے علماء اکرام کے اوپر دوبارہ کوئی ہاتھ دالے سہرینگ آباد کی سرکوں کے اوپر سروں کا سمندف نظر آئے انشاءالی اور ہم چاہیں گے کہ یہ اعلان ہمارے علماء اکرام کی طرف سے آنا چاہیے کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پر ہم صرف سوشل میڈیا کے اوپر یا ٹیلی ویژن کے اوپر اپنی نعراض کیلنی جتا سکتے ہیں ہم کو تہی نہ کہیں اور تبھی نہ کہیں ہم کو سوزوں کا اوپر اوپر آنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں اور انگرداد نے اس سے پہلے بھی یہ ثابت کر کے دکھایا ہے جب ہمارے قوم کے اوپر جب ہمارے علماء اکرام کے اوپر جب ہماری قوم کے اوپر کوئی آفت آتی ہے تو ہم پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس کارکرام کے پاس ہمارے علماء اکرام جو بھی ہمیں حکم دیں گے انشاءاللہ ہم اسے مایوش نہیں کریں گے اور یہ بتا دیں گے کہ آرنگ آباد شہر نہیں آرنگ آباد زلے کا ایک ایک لڑکا آرنگ آباد کے سڑکوں کے اوپر اترے گا اور سرکار کو یہ پیغام دیں گا کہ دوبارہ کوئی قلیم صدیقی صاحب مولانا صاحب کے اوپر ہاتھ نہیں دان سکتا ہے ربیوں تو پیغام بہت سکتا ہے موسیقی موسیقی